اسلام علیکم میری یوٹیو فاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کے ولوگ کا سٹارٹ کر رہی ہیں جی میں مارننگ سے اور مارننگ میں میں بنانا رہی ہوں بریک فاسٹ بہت ہی ایزی سا ہے لیفٹ آور میں میرے پاس تھی یالو کو بھی اس کو میں نے ذرا میش کیا اور سلائسز میں میں نے لگایا ہے کیچپ اور چیز ہے یہ سینڈویچ چیز اور سینڈویچ میکر میں میں بنانا لوں گی سینڈویچ اور ساتھ ہی میں بنانا بہت ہی مزیدار سی چائے چائے تو سب کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے بہت میری تو بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہے اچھا سینڈویچ میکر میں سینڈویچ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور یہ میرے ریڈی ہو گیا ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھئے گا کتنے ہی کرسپی ہیں سینڈویچ میکرد کی ہوں دا مجرے میکرد دے ہوں دا مجھے آپ کو مجھے میکرد کی اور ہوں نسا گے اور کلوں تیسٹ آتے ہیں جائے گے دکھیں آمان گھنا یہ تیسٹی تیسٹی مزی مزی کی پیسٹری جو بھی کےک کاتے ہیں جو بھی پیسٹری آتی ہے اور ہاں فاتما روزکے ری میری بردے کردے ہیں کیکی ہی؟ بیشتی کی بردے تھی تو ورڈے ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے آج کیونکہ اب اس کے بابا گھر نہیں تھے وہ آفیس ہے فرائیڈے کو انشاءاللہ کریں گے فلحال یہ ہم نے مغوای ہے نیچے سے کیونکہ اس کو بہت ہو رہا تھا میری برڈے ہے ماما تو ہم کیا کٹ کریں تو پھر میں نے ان کی چائز کی فلحال مغوا دی یہ ہے جی رینبو پیسٹری رینبو پیسٹری ہے جو ڈالی کھائی گیا اوکے نہیں یہ میں ہوں گا ککا کی کیا ہے جو ککا بولیں گے خود ہی بولیں گے خود بولو اپ لوگ بیوش کریں ہی بیوش کریں ککا 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 ککای ککا ککای شکای آج ہے کچکاel ہی برڈے گرھو ہی برڈے گرھو ہی برڈے گرھو ہی برڈے دیار رہا فاتمہ ہی برڈے گرھو is it tasty okay سب آجائیں اب میری باری آئیتی چالے آپ چالے آپ آئیتی محسین کی باری کیونکہ محسین کی محسین کی محسین کی محسین کی تین اور یہ لانچ پہ میں نے بنایا تھا چنگیزی چکن جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور چلیں اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں چنگیزی چکن کے لیے میں نے ون کے جو چکن لیا ہے ون ٹیبل سپون اس پہ میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس پہ نمک ایڈ کریں گے اچھا آپ ادھر وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں 3 سے 4 ٹیبل سپون ادھر یوگرٹ ایڈ کریں گے اور جی اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو میری نیشن کیلئے رکھ دیں گے اگر آپ فوراں بھی بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کا کام تقریباً دو تین گھنٹے پہلے کر لیتی ہوں اب جی 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور 1 لارج جو آنین میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کو بس 3 سے 4 منٹ ہی سوٹے کرنا جسٹ اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے تو اس میں تقریباً 15 to 16 اس میں ہم اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی آئیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس ہم نے اتنا سا ہی اس کو فرائی کرنا ہے اب اس کو نکال کر اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں اسی کڑائی میں میں نے تقریباً 1 کپ کوکنگ آئل دونوں سائیڈوں سے کلر اس کا ہو گیا چینج اب اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی آئیل میں 1 ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ آئیڈ کر کے اس کو فور فائیو میرنٹ کے لیے فرائی کر تے ہیں اب چیز میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ادھر ٹیمیٹ پیوری ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس ریڈی میٹ ہے آپ چاہیے تو اس میں ہومیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو 4 5 منٹ کے لیے فرائی کر یں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئی اب اس میں ہم آنیون اور کیشن ایڈ پیسٹ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور اس کو بہت اچھے سے فرائی کریں تقریباً 7 to 8 منٹ اور جی آج کل سب بہت ہیپی ہیں کیونکہ ٹی ٹونٹی کا پورا اور پاکستان نے بہت اچھی جو ہے وہ ایننگز کھیلی ہے اور دونوں دفعہ ون کیا ہے تو لوگ کافی ہیپی ہیں ہم بہت ہیپی ہیں اچھا کوورڈ کی وجہ سے کافی لوگ سید تقریباً ڈیڑھ سال کافی کریٹیکل کنڈیشن تھی تو یہ اچھا اٹموسفیر ہو رہے ہر طرف لوگ بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہیں انشاءاللہ ہم بھی پلان کر رہے ہیں کہ جا کے لائیو دیکھیں اگر میں گئی لائیو تو میں انشاءاللہ وہاں سے لائیو آؤں گے اپنے چینل پہ تو آپ سب ضرور جائن کریے گا اچھا جی ادھر میں نے کچھ سپائسیز ایڈ کر دی ہیں جس میں 1 ریڈ چیلی پاورڈر حالدی حالدی نمک زیرا اور کٹھا پیسا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے 1 ٹیبل سپون میں چیارٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دی کیلئے بھونیں گے 4-5 منٹ بھوننے کے بعد تقریبا اس میں میں ہاف کب سے کچھ زیادہ اس میں ملک ایڈ کر دوں گی اور جب بھی آپ ملک یوگرٹ یا کریم بغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا فلم آف کر لیا کریں ادھر میں نے فلم آف کر دیا تھا اب میں نے پھر اس کو آن کر لیا ہے اور ملک ڈال کے بھی اس کو میں نے 4-5 منٹ کیلئے فرائے کیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے چکن اور چکن ڈال کے جی اب ہم اس کو مزید بھونیں گے روحاب کی برڈے تھی جو کہ سیلیبریٹ نہیں کر سکے کیونکہ ورکنگ ڈے تھا اور آفٹر وان وی کی اس کی بابا کی برڈے ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلے کٹھی ہی فرائیڈے کو سیلیبریٹ کر لیں گے تو بس ادھر پاس ہی ہمارے شمسین بیکری اوپن ہوئی تھی وہاں سے میں نے بس آرڈر کر کے مانگ والی تھی پیسٹری ان کی فیوریٹ اور ایک کیک مانگ والی تھا جو کہ رات کو ہم لوگ گئے تھے بچوں کو پلے ریا لے تو وہیں کٹ کیا تھا اور وہیں بچوں میں ڈسٹری بیوٹ کر دیا تھا سات سے آٹھ مینٹ بھوننے کے بعد میں اس میں تقریبا دو کپ پانی ایڈ کیا تھا اور آپ کو جتنی گریوی چاہی آپ اتنا پانی ایڈ کریے گا پانی جو درائی ہو گیا ہے اور اس میں میں تقریبا 3 سے 4 ٹیبل سپون فریش کریم ایڈ کر دی ہے اس کو مکس کریں گے اور ایدھر ایڈ کریں سبز دھنیا اور 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور تقریبا اس کو ایک سے دو سچ انگیزی چکن ریڈی ہے جی بس اب ہم کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی سٹڈی کروائی تھی اور ان کو لے کے آگئی تھی اوپر پلے ایریا جب تک روحاب اوپر پلے کرتی رہی تھی سب بچے اس کو بابا ویشی کری کیا تھا اور انہوں نے دینر میں کھائی تھی ارابک شوار میں انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں شیئر کروں گی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اس کے بعد موسی نے کی تھی اردو کی سٹڈی کیونکہ اس کا اردو کا ٹیسٹ تھا تو وہ کلپ ضرور دیکھئے بہت بتائیں اچھا ادھر ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جو انگلیش میڈیم کے بچے ان کی اردو کا حال دیکھیں اس نے کیا لکھا ہو ہے اپنا ڈیش سیدھا کرنا اور اس نے کیا لکھا ہو ہے اپنا توتہ سیدھا کرنا حالانکہ وہ تھا اپنا اولو سیدھا کرنا آلو آلو نہیں آلو آلو نہیں اولو مطلب اپنا مطلب نکالنا اس کو بولتے ہیں شکر ادھر بھینس میں لکھا تھا آپ نے کہنا تھا آپ نے کہنا تھا اپنی بھینس سیدھی کرنا تو یہ اس طرح کے اردو ہے اس کی یہ جو انگلیش میڈیم کے بچے ہیں گبارے کو گبرا گبارے کو کیا پڑے تھے آپ گبرا گبار گبارا گبرا کیا آپ لوگوں کے بچے بھی ایسے ہیں انگلیش میڈیم کے بچے اردو کی پکڑ کے تانگیں ٹوڑ دے اردو مال سٹر